اسلام علیکم ایبری ون آج ہم کشمش کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم پھل کے ساتھ شروع کرتے ہیں کشمش انگور سے بنتی ہے خاص طور پر تھومسن سیٹلیس انگور ان انگوروں کی کٹائی کی جاتی ہے پھر انہیں دھوب میں خوش کرنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے یہ مل انگوروں سے پانی کی مواد کو ہٹا دیتا ہے اور ایک سوکھا ہوا پھل چھوڑ دیتا ہے جسے ہم کشمش کے نام سے جانتے ہیں لیکن یہ صرف پانی نہیں جو خوش کرنے کے عمل کے دوران ہٹا دیا جاتا ہے کشمش اپنے کچھ غزائی ازاد سے بھی اس طریقے سے محروم ہو جاتی ہے جیسے وائٹامین سی اور کچھ وائٹامین بی تاہم وہ دیگر غزائی ازاد جیسے آئرن اور پوٹاشیا میں زیادہ رچ ہو جاتی ہیں آئیے کشمش کے بارے میں کچھ اور جانتے ہیں کشمش فائبر کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو ہمارے نظامی نظام کو صحت مند رکھنے اور صحیح طریقے سے کام کرنے میں مدد کرتا ہے ان میں انٹی اکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو ہمارے خلیات کو فری ریڈیکلز کی وجہ سے ہونے والے نقصان سے بچانے میں مدد کرتے ہیں لیکن یہ سب اتنا ہی نہیں کشمش میں آئیرن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جو خون کے سور خلیات کی پیداوار اور خون کی کمی کو روکنے کے لیے ضروری ہے اور اگر آپ اپنے پوٹاشیم کی مقدار کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کشمش کے علاوہ کسی اور چیز کو مند دیکھیں یہ ریس سورس ہے پوٹاشیم کا صحت مند بلڈ پریشر اور دل کے کام کو برقرار رکھنے کے لیے پوٹاشیم بہت اہم ہوتا ہے پوٹاشیم ہڈیوں کا مضبوط کرنے میں بھی اہم کردار دا کرتا ہے یہ مسلس کو سکڑنے اور مناسب طریقے سے رام کرنے میں مدد کرتا ہے یہ کھلاڑیوں اور ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے جو بقاعدہ جسمانی سرگرمی میں مشغول ہوتے ہیں کشمش چلتے پھرتے ایک بہترین ناشتہ ہے جسے آپ آسانی سے اپنے بیگ یا لنچ باکس میں رکھ سکتے ہیں اس لیے اگلی بار جب آپ فوری اصحیت بخش ناشتے کی تلاش میں ہوں تو کچھ کشمش حاصل کرنے پر گور کریں آپ کا جسم آپ کا شکریہ ادا کرے گا شکریہ کیا آپ کا شکریہ کشم اللہ حافظ شکریہ